اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تو آج ہم بات کریں گے ایکسرسائز 5C کے کوسن نمبر 4 کی تو میرے پاس یہ بک 1 ہے جس کو ہم دی ون بھی بولتے ہیں اس کا چپٹر نمبر 5 چل رہا ہے جس کا نام ہے لینئر ایکویزنز ان سیمپل انیقویلٹیز تو میں نے اس چپٹر کی تمام ایکسرسائز کے لیے ایک سیپٹرٹ پلیلیس بنائی ہوئی ہے چپٹر نمبر 5 کے نام سے اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے تو اگر آپ دیکھنا چاہے میں نے اس ایکسرسائز میں سے اور باقی ایکسرسائز میں سے اس چپٹر کی کون کون سے کوسنز اپلوڈ کیے ہوئے ہیں تو وہ آپ کو ان کے سیلوشنز اسی پلیلیسٹ میں ملیں گے تو اس کلنگ ڈسکرپشن میں گیون ہے وہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں آئیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کا کوسن نمبر 4 تو ہم اس کی پہلے سٹیٹمنٹ ریڈ کرتے ہیں یہاں پہ لکھا ہے یہاں پہ دو نمبر کی بات کی جاری ہے کہا جا رہا ہے کہ اگر دو نمبر ایسے ہیں کون سے دو نمبر ایک نمبر جو ہے one of which is two third of the other یہ دو نمبر ایسے ہیں کہ ایک نمبر دوسرے نمبر کا two third ہے two third کا مطلب ہوتا ہے two over three یعنی اگر ایک نمبر let's say x ہے تو اس نمبر کا two third نکالنے یعنی اس کو two over three سے multiply کر دیں تو اگلا نمبر وہ ہوگا جو two third نکالنے کے بعد آئے گا یعنی اگر یہ دو نمبر یعنی ایک خود اور ایک اس کا two third ان کا sum کیا جائے the sum of two number one of which is two third of the other اگر ان دونوں کا sum کیا جائے تو وہ آتا ہے 45 تو find the smaller number تو بتائیں اس میں سے سب سے چھوٹا نمبر کون سا ہوا تو یہ ہمارے پاس سوال ہے اس کی statement میں نے لکھ لی ہے پیج پر تو آپ وہاں سے جب اس کو سمجھیں گے آپ کو مزید clear ہوگا کہ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے آئیے اس کو start کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے یہ statement لکھی ہوئی ہے میں نے آپ کو کہا ہے جب بھی word problems آئے آپ نے سب سے پہلے یہ focus کرنا ہوتا ہے کہ کس چیز کو آپ نے let کرنا ہے اور اس کی مدد سے کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب بھی word problem میں آپ کو لگے کہ کوئی چیز کسی چیز سے relate ہو رہی ہے تو جس چیز سے وہ relate ہو رہی ہوتی ہے اکثر اس کو let کیا جاتا ہے یا پھر یہ دیکھ لیں کہ کیا چیز find کرنی ہے اکثر اس چیز سے related کچھ کو let کیا جاتا ہے تو یہاں پہ دو numbers کی بات ہو رہی ہے اور ایک number دوسرے numbers relate کر رہا ہے اور اس طرح relate کر رہا ہے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک number یعنی one of which is two third of the other وہ دوسرے number کا two third ہے تو یہ جو relation ہو رہا ہے یہ ایک number سے generate ہو رہا ہے دوسرے number کی طرف تو ہم اس ایک number کو ہی let کریں گے اور یہاں پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں لکھا ہوا ہے find this smaller number number ہی لکھا ہوا ہے یعنی ہم نے کچھ یہاں پہ number پہلے خود سے let کر لینا ہے تو ہم یہاں پہ let کر لیتے ہیں کہ let a number be x تو ہم نے خود سے ایک let کر لیا کہ ایک number جو ہے وہ کیا ہے x ہے اب انہوں نے ذکر کیا ہے دو number کا اگر دو numbers کا ذکر اوپر آ رہا ہے تو یہاں پہ اگر ہم نے ایک number let کر لی ہے x تو ہمارے پاس دوسرا number بھی یہاں پہ ملنا چاہیے دوسرا number کیا ہے one of which is two third of the other یعنی اگر اس number کا two third کر دیں تو وہ دوسرا number بن جائے گا تو آپ یہاں پہ لکھ لیں کہ two third of a number یعنی number کا مطلب ہے یہ x وہ کیا ہوگا two third کا مطلب ہوتا ہے two over three two over three اس کو بولتے ہیں two third تو two third of a number یعنی two third کسی number کا تو اس کا مطلب ہے two over three کو اس number سے multiply کرنے تو two third of a number کا مطلب ہوتا ہے کہ two third کو اس number سے multiply کرنے جس طرح میں نے یہاں پہ کر دیا ہے two third کو اس number سے multiply تو یہ ہو جائے گا two x over three کیونکہ two جب x سے multiply ہو جائے گا اور دوسرا جگہ 3 اب یہ دو number بن گئے ہیں کیونکہ دو نمبر کا ذکر تھا ایک نمبر تو سیمپل نمبر ہے اور دوسرا نمبر اس کا 2 تھرڈ ہے اب آگے آپ دیکھیں لکھا ہوا تھا کہ ان دونوں کا سم یہاں پہ ذکر آیا تھا سم ان دونوں کا سم ایک اس کا اور ایک اس کا تو آپ یہاں پہ سم کر دیں دونوں کو x پلس 2x over 3 وہ کس کے ایک پل آتا ہے یہ بھی بتایا ہوا تھا one of which is 2 تھرڈ of the other is 45 the sum of two numbers one of which is 2 تھرڈ of the other is 45 تو 45 کے ایک کو لانا چاہیے تو یہ آگیا 45 تو جب آپ نے یہاں تک equation کر لیں گے اب کام سارا آسان ہو گیا اب آپ نے جس کو solve کرنا اور پھر بتانا ہے کہ ان دونوں میں سے سب سے چھوٹا نمبر کونسا بنتا ہے تو اب یہاں پہ ہم LCM لے لیتے ہیں اس کی نیچے کچھ نہیں لکھا ہوا آپ one لکھ لیں one اور three کا LCM آپ کو بتائیے وہ آئے گا three اب آپ کو LCM کے rule پتا ہے کہ آپ نے یہاں پہ نمبر لکھا ہوتا ہے اس کو دیکھنا ہوتا ہے case کے table پہ یہ والا number کہاں پہ آتا ہے یا آپ اس کو اس طرح بھی case سمجھ سکتے ہیں کہ اس number کو LCM کو اس پہ divide کرتے ہیں جو answer آتا ہے اس کو اپر وال number سے multiply کر دیتے ہیں تو دونوں طریقے سے ہو جاتا ہے تو اگر آپ دیکھیں one کے table پہ three کہاں پہ آتا ہے تو وہ آتا ہے three times one three times three ہوتا ہے تو answer آیا three یا آپ یوں کہہ لیں کہ three کو one پہ divide کریں تب بھی answer کیا آیا three تو three کو x سے multiply کر دیں گے تو یہاں پہ آجائے گا three x plus three کے table میں three کہاں پہ آتا ہے three one times three ہوتا ہے تو answer one آیا یا ایسے سوچ لیں کہ اس LCM کو three کو three پہ divide کریں گے تب بھی one ملتا ہے تو one answer آیا تو one کو two x سے multiply کر دیں گے اپر وال term سے تو one کو two x سے کریں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا two x یہ آئے گا کیونکہ one سے کوئی بھی number multiply ہو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا اور یہاں پہ آجائے گا 45 اب یہ ہو جائے گا three plus two five x اور جو three نیچے divide ہو رہا ہے یہ equation کے اس طرف جائے گا تو یہ وہاں جا کے کیا ہو جائے گا multiply تو میں نے اس three کو جو divide ہو رہا تھا یہاں لانکہ multiply کر دیا three plus two میں نے five کر دیا اب اس کو لکھ لیتے ہیں five x تو یہ آپ کے پاس کتنا آجائے گا یہ ہو جائے گا three five times fifteen جب میں اس کو multiply کراؤں گا اور یہ ہو جائے گا one thirty five تو ایسا ہو گیا یعنی جب آپ forty five کو three سے multiply کریں گے تو آپ کے پاس آجائے گا one thirty five اب آپ کو x کی value چاہیے تو x کے ساتھ یہاں پہ five آ رہا یا تو دونوں سائٹ پہ five سے divide کروا دیں تو میں وہی کر دیتا ہوں تاکہ یہاں سے five ختم ہو جائے یہاں بھی five سے divide کروا دیتا ہوں اور یہاں بھی five سے divide کر دیتا ہوں اس سے یہ والا five تو cancel ہو جائے گا یہاں پہ صرف x بچے گا اور یہاں پہ آپ کو one thirty five کو جس five پہ divide کرنا پڑے گا تو five one times five twenty seven times تو x کا آنسر آ گیا twenty seven five twenty seven times one thirty five ہوتا ہے تو x کا آنسر آ گیا twenty seven اب یہ نمبر x کو ہم نے کیا فرض کیا ہوا تھا ایک نمبر تو ایک نمبر تو twenty seven آ چکا ہے اب یہ والا نمبر بھی ہم نکال لیتے ہیں یہ جو two third of a number تھا تو یہ جو تھا two third of a number یعنی یہ والا تو اس میں بھی آپ value put کر لیں تو یہ ہو جگہ two over three x کی value اب آپ نکال چکے ہیں x کی جگہ پہ اس کو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں two over three multiply by twenty seven ایک ہی مطلب ہے تو three one times three nine times twenty seven ہوتا ہے اور nine کو جب آپ two سے multiply کریں گے تو کتنا آ جے گا eighteen تو دیکھیں دونوں number آ چکے ہیں پہلا number کتنا آیا twenty seven دوسرا number کتنا آیا eighteen تو اس کا مطلب سب سے smaller number نکالنا تھا تو smaller number کیا آیا ہے یہاں پہ eighteen تو آپ نے نکال لی ہے آپ یہاں پہ لکھ لیں hence this smaller number is eighty تو ان دونوں میں چھوٹا number تھا وہ یہ والا بنتا ہے two third of a number والا تو اس طریقے سے ہم نے اس question کو solve کرنا تھا ہمارے پاس یہ answer آ چکا ہے تو یہ تھا ہمارے پاس exercise five c کا question number four ڈالے پاس